نمشکار شواگت ہے آپ کا سٹارٹ انویسٹمنٹ میں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جبردست سٹاک بتانے والا ہوں جہاں پہ کہ آپ ہر مہینے پانچ جزار روپے کے اگر ایسائی پی کرتے ہیں تو آپ کا پینشن کا کام ہو جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد آج کی ڈیٹ میں ہر کسی کو ٹینسن کس کے لیے ہے ریٹائرمنٹ کے لیے ہے جی تو ڈیٹ فری سٹاک بتانے والا ہوں اور چین کی نید اگر آپ لوگوں کو سونے کیونکہ شیئر مارکٹ میں جو بھی لوگ پینسہ لگاتے ہیں ان کی نید گھایا ہو جاتی ہے لیکن چین کی نید سونا ہے تو ایک جبردست سٹاک بتانے والا ہوں almost debt free یہ سٹاک ہے اور ہاں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ لوگوں کی یہ پینشن کا کام کرے گا جبردست سٹاک ہے تو کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھئے گا ایک ایک پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے شیئر مارکٹ میں تو جرور کمپلیٹ انفرمیشن دیکھئے گا ایک چیز کہنا چاہوں گا ڈسکرپشن میں دو لنک دیئے گئے ہیں ایک انجل بروکنگ کا ایک جیرو دا کا دونوں کے دونوں جو ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے جیرو بروکریج کے لئے جانے جاتے ہیں اگر آپ لوگ یہاں پر ڈیلیوری بیس ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے کچھ بھی چارج نہیں کیا جاتا ہے اگر آپ لوگ یہاں پر انٹر آڈے کرتے ہیں تو انٹر آڈے کے لئے آپ لوگوں سے فلیٹ ٹونٹی روپیز چارج کیے جاتے ہیں تو اس سے زیادہ کوئی چارجز یہاں پر نہیں لیے جاتے ہیں یوزر فرینڈلی پلیٹ فارم ہے دونوں کے دونوں اینجل بروکنگ جیرو دا دونوں کے لنک دسکرپشن میں ہے لنک پر کلک کریں ایکاؤنٹ اوپن کریں اور انجوائے کریں دونوں کی سرگز تو چلیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک ہنٹ دینا چاہوں گا اس کمپنی کے جو برینڈ ہیں سب سے بڑا برینڈ ہے بہاماس کی سلیپرز آپ نے پہنی ہوں گی بہاماس اس کے بعد آتے ہیں فلائٹ فلائٹ کے چپلیں سلیپر سینڈل آپ لوگوں نے یوز کیوں گے اس بارکس بھی آپ لوگوں کو پتا ہے سوز بناتا ہے سینڈل بناتا ہے اس برینڈ سے یہ شارے کے سارے برینڈ کس کمپنی کے اندازہ لگئی ہے آپ لوگ جبردس کمپنی ہوای چپل آپ لوگوں نے پہنے ہوں گے یہ سارے کے سارے ایک ہی کمپنی کے برینڈ ہے تو یہ ہنٹ ہے آپ لوگوں کے لئے تب تک تھوڑا سا آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں تو آپ لوگ اندازہ لگئے تب تک میں آپ لوگوں کو کچھ بتاتا ہوں یہاں پہ شیئر کے بارے میں ہم لوگ شیئر مارکٹ میں انویسٹ کیوں کرتے ہیں ہمیں کیا چھئے یہاں سے ریٹن چھئے تو تین سال کا ریٹن میں اس سٹوک کا بتا رہا ہوں اور کمپیریزن کروں گا اس کا سینس ایکس کے ساتھ تو تین سال میں دیکھ لیجئے جہاں اس کی پورے سیکٹر نے فوٹویئر سیکٹر کا یہ شیئر ہے جی ہاں دوستو فوٹویئر سیکٹر کا یہ شیئر ہے سیکٹر نے 30% کے لگ بک کے ریٹن دیئے ہیں تین سالوں میں سینس ایکس نے دیئے ہیں 31% کے ریٹن وہیں اس سٹوک نے دیئے ہیں 160% کے ریٹن تو 160% اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے اور کمپیریزن کریں گے سینس ایکس اور کس سے اس کے سیکٹر سے تو آل موسٹ پانچ گنا جادہ اس نے ریٹن جنریٹ کر کے دیا ہے اپنے سیکٹر سے ایز ویل ایز اپنے پورے کے پورے سینس ایکس سے آگے بڑھتے ہیں اب سٹوک کا میں پورا منتلی 3 منت 6 منت پورا کا پورا ریٹن چارٹ آپ لوگوں کے سامنے لگایا ہے میں نے کہیں بھی ریڈ لائن نہیں ہے یعنی کی سینس ایکس کے کمپیریزن میں ایز ویل ایز اس نے نیگٹیو ریٹن بلکل بھی نہیں دیا ہے اگر ہم دس سالوں کا اس کا چارٹ پیٹن دیکھیں یا دس سالوں کا ریٹن کا ریشیو یا ریٹن کی جو پروفیٹیبیلٹی ہے جو ہمیں کیا چاہیے انویسٹر کو کیا چاہیے پروفیٹ چاہیے انویسٹر کو کیا چاہیے اس کا کیپٹل اپریشیئٹ ہونا چاہیے سیونٹین پرسنٹیج اور سینس ایکس نے کتنا فیفٹین پرسنٹیج ایک سال میں دیکھ لیجئے جو شیئر ہے یہ اس شیئر نے تھٹی سیون پرسنٹیج کے ریٹن جنریٹ کیا ہے سینس ایکس نے ماتر ساڑھے آٹھ پرتیسط کے ریٹن یہاں پہ جنریٹ کیا ہے دو سال کی بات کرتے ہیں دو سال میں جنریٹ کیا ہے شیئر نے ایٹی ایٹ پرسنٹیج کے اور شیئر مارکن 23% کے بات کر لیتے ہیں 3 سال کی 3 سال کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائی دیا ہے 4 سال میں دیکھ لیجئے 271% کا اور 5 سالوں میں 210% کا اور 10 سالوں میں دیکھ لیجئے long term اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں چین کی نینس ہوئیے اور لمبے سمیہ میں آپ لوگوں کا جو ریٹائرمنٹ کا بات پینسن ملنی چاہے تو بھی یا پینسن یہاں سے ملے گیا اگر آپ نے اچھے سٹاک میں انویسٹ کیا ہوگا ماتر 5000 روپے آپ لوگ یہاں پہ لگاتے رہیے ہر مہینے 5000 روپے نہیں بھی لگا سکتے ہیں تو آپ لوگ ایک شیئر بھی خرید سکتے ہیں 800-900 روپے کے لگوگ آپ کا ایک شیئر آئے گا اتنا بھی کر سکتے ہیں کوئی کمپلسری نہیں ہے 5000 روپے ہی لگانے ہیں تو اوبر دی لانگ رن اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں گے تو 3790 پرتیسط کے ریٹن اس نے جنریٹ کر کے دیئے ہیں last 10 years میں اور سینس ایکس ماتر 121 پرتیسط کا تو سینس ایکس سے بھی لگ بگ 8 سے 9 گناہ زیادہ اس نے ریٹن دیئے ہیں اور اپنے شیئر ہولڈر کو جبوردہ سے اس نے پینسے کما کے دیئے ہیں اب آپ لوگوں کا انتظار ختم کرتا ہوں پہلے شیئر ہولڈنگ پیٹن بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اس شیئر کا نام بتاتا ہوں تو پرموٹر ہائی پرموٹر شیئر ہولڈنگ والا یہ شیئر ہے ہائی پرموٹر اور اب دیکھ لیجے جہاں پہ 40% سے بھی زیادہ کی شیئر ہولڈنگ پرموٹر کے پاس ہوتی ہے اس کو میں ہائی پرموٹر شیئر ہولڈنگ والا شیئر کہتا ہوں اور یہاں پہ تو دیکھ لیجے کتنا ہے 70% سے زیادہ کی شیئر ہولڈنگ کس کے پاس ہے پرموٹر کے پاس ہے تو جب بردست پرموٹر کو بھروسہ ہے بھئی ہے کیونکہ ان کا بزنس ہی ایسا ہے میوچل فنڈ انڈسٹری کا دیکھ لیجے لگ بھگ 7% بڑے بڑے انیلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں میوچل فنڈ انڈسٹری میں آپ لوگوں کو پتہ ہے بڑے بڑے کوالیفائیڈ انڈویسٹر ہیں اور انہوں نے کتنا یہاں پہ مال اٹھا رکھ ہے 7% FII جو کی فورن انسٹیٹیوشنل انڈویسٹر ان کو بھی یہ کمائی کرنی ہے تو کتنا ان کا مال ہے یہاں پہ لگ بھگ 3.5% اور جو ریٹیل نیویشک ہیں آپ اور ہم جیسے جو لوگ ہیں ریٹیل نیویشکوں کے پاس کتنا ہے یہاں پہ مال دیکھ لیجئے almost 18.5% کا یہاں پہ ریٹیل نیویشکوں کے پاس شیئر ہولڈنگ بنی ہوئی ہے تو کمپنی کا نام آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر ہے ایک ویور نے کہا تھا کہ پلیز یہاں پہ تھوڑا سا ہمارے جو اس فیملی ہے یہ سٹارٹ انویسٹمنٹ کی اس میں سے کسی نے ریکویشٹ کیا تھا کہ یہاں پلیز جوم ان کر کے دکھائیا کریے آپ لوگ شیئر کا نام تو شیئر کا نام دیکھ لیجئے ریلیکسو فوٹ ویرز لیمٹیڈ جی ہاں ریلیکسو فوٹ ویرز لیمٹیڈ شیئر کا نام ہے آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ پہلے میں ریلیکسو لکھ دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ویڈیو کو دوڑا دوڑا کے دیکھتے ہیں ان لوگوں کے لئے ایزی ہو جائے گا ریلیکسو فوٹ ویرز یہاں پہ کمپنی کا نام ہے آپ لوگ دیکھیں گے تو یہ مارکٹ کیپٹلائزیشن 18612 کروڑ روپے کا ہے 18612 کروڑ کا یہاں پہ مارکٹ کیپ ہے تو مارکٹ کیپ جبردست میڈ سائز کیپ کمپنی ہے کرنٹ مارکٹ پرائز کے لئے پلیز گوگل کر لیجئے گا کیونکہ مارکٹ آن ہے اور 579 روپے ویلیویشن پہ مل رہے تو بائی آن ڈیپس کا میتھرڈ بھی آپ لوگ یہاں پہ لے سکتے ہیں جتنا بھی یہ گرے جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملے وہاں پہ آپ لوگ مال کو اٹھاتے رہیں اگر آپ ڈیٹ دیکھیں تو 182 کروڑ کا cash equivalent لگوک 4 کروڑ کے آس پاس اور میں نے ڈیٹ فری کمپنی کیوں کہا اس کو بھی 18000 کروڑ روپے سے زیادہ کا جس کمپنی کا market capitalization ہو اور ماتر 182 کروڑ روپے کے ڈیٹ ہیں اس کمپنی کے پاس اور کمپنی نے اپنے ڈیٹ reduce کیے ہیں over the last 4 and 5 years یہ کمپنی اپنے ڈیٹ کو reduce کرتی چلی جاری ہے تو جبردست stock ہے 5000 روپے کی SIP ہر مہینے کیجئے آپ پہ ROC دیکھ لیجئے 23% کا return on equity 19% کا ہے اور pledging بلکل بھی نہیں کی گئی ہے اور یہی خاشیت ہوتی ہے management کی management کتنا efficiently کام کر رہا ہے اپنی کمپنی کو کتنا efficiently چلا رہا ہے 5 سالوں کا ROC 26% کا 5 سالوں کا return on equity 21% کا تو سارے کے سارے financial ratios کمپنی کے دیکھیں اگر آپ لوگ بہت اچھے ہیں کمپنی کا نام پھر سے یہاں پہ لکھنا چاہوں گا میں تو اب آپ لوگ دیکھیں sales sales بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے دو چیزیں ہمیشہ چیک کرنی ہے increase ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے sales as well as operating profit تو یہاں دیکھ لیجے 2018 میں 1,941 کروڑ روپے کی sales 2019 میں 2,92 کروڑ روپے کی اور 2020 میں 2,410 کروڑ روپے کی تو ہر سال ان کی sales increase ہو رہی ہے یہی positive indicator جو میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں operating profit دیکھ لیجے آپ 2018 32 کروڑ 2019 327 کروڑ روپے کا اور 2020 412 کروڑ روپے کا تو سال در سال جو company ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے چاہے اس کی sales ہے operating profit اور سارے financial ratios میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں اب میں یہ price chart آپ لوگوں کے سامنے لے کے آیا ہوں relax footwear limited کا یہ chart pattern دیکھ لیجے بہت ہی attractive chart pattern ہے 2011 میں دیکھ لیجے کتنا تھا 14 روپے شیئر 55 شیئر ہوا کرتا تھا 55 شیئر سے آج میٹ سائز cap company بن مجھے لگتا ہے جلد ہی large cap میں convert ہو جائے گا جس طرح growth ہو رہی ہے product services company company ने अच्छा ही چلنا है यह हमेशा आप लोगों को ध्यान में रख चीए तो जबर दस company है आगे बढ़ते है पिछले 6 महिने का चार्ट लगा है यह कोरोन काल का इसका dip है लेकिन dip के बाद recovery almost हो चुकी है थोड़ा सा बची विये recovery हो जाएग आने वाले समय में तो relax footwear limited share का नाम जबर जैसे होगा क्या कि हमारे इस चैनल के share market के latest जो अपडेट है आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे तो आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत धन्यवाद